ہمارا دین کے تا ہے کہ ظالم کی پہلی صدایے گے ظالم کو مظلوم کی بددعا برباد کر کے چھوڑے گی بجی نہیں سکتا اسے ارام بخاری نے العدب المفرد کے ادر ایک باب قیم کی ہے باب الدعوات المظلوم وہ عامر حدیث لائے نبی علیہ السلام فرمائے کہ سلاس و دعوات مستجابات لا شک فی ہیں آپ نے فرمائے مسلمانوں تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں تین قسم کے بندوں کی دعائیں ایسی ہیں وہ کبیرد نہیں ہونی یہ آپ لکھ لو انہوں نے جیسے کہا ہے جیسے قبول ہونی ہیں لا شک فیہن ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک دعا کہ دعوت المظلوم کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس وقت اس نے آہ نکالی اگر یہ آپ کو لگ گئی تو آپ کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا امام حاکم رحم اللہ مصدر حاکم میں کتاب الیمان میں حدیث لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے آپ نے فرمایا کہ اتقو دعوت المظلوم لوگوں کو دل آداری کر کے درندوں پرندوں چورندوں کسی کو بھی تکلیف دے کے خبردار کبھی بدعا مت کماؤ آپ نے فرمایا کہ اس لیے یہ جو آپ بدعا دیکھتے ہو نا فَإِنَّهَا تَسْعَدُوا إِلَى السَّمَا آپ جب یہ دیکھتے ہو نگلہ تو کمزور ہے اس کو کون پوچھے گا لیکن جو اس کی زبان سے کلمات نکلے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ آسمانوں پر بڑی تیزی کے ساتھ چڑھتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اَنَّهَا شَرَار آپ نے کبھی کوئی آگ دیکھی ہوگی جہاں پہ کوئی لکڑی یا کوئی اس قسم کی تیریں کٹھے ہو جاتی ہیں تو بڑے شولے اڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا یہ جب شولے دیکھتے ہو ان بڑی تیوی کے ساتھ اوپر جا رہے ہوتے ہیں ان شولوں سے بھی کئی گناہ زیادہ مظلوم کی دعا اللہ کے در پر چڑھ جاتی ہے پہلی جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمی صحیح ابن حبان کے اندر کتاب رکاہ کے اندر باب الادعیہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ کوئی مظلوم اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس کے ساتھ آفیز میں زیادتی کر رہے ہو کاروبار میں لیندین میں کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی آپ نے اس کو تکلیف دی آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان سے بددعا نکلی اب یہ جو بددعا نکلی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس بددعا سے مخاطب ہوتے ہیں رب تبارک و تعالی اس بددعا کو رب العالمین فرماتے ہیں وہ عزتی وجلالی اے بددعا مجھے میری عزت کی قسم مجھے میری جاہو جلالت کی قسم میں ضرور تجھے سنوں گا میں ضرور تیری مدد کروں گا ولو کانباد آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرزوں لیکن یہ مظلوم کی بددعا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی رائے گا نہیں جانی بھلے کہ اسی حدیث میں اگلے الفاظ یہ بھی ہیں ہمیں ڈرائیا گیا ہمیں سمجھایا گیا خبردار اے زناؤ ساری نیکیاں کرو اور یہاں آکے اپنے معاملات کو برباد کر دو آپ نے فرمائے یہ بددعا انسان کا قیامت تک پیشا کر دیئے آپ نے آج کسی کو تکلیف دے دی آپ کو بات بھول گئی لیکن بددعا آپ کے گرد گھوم دی یہ پیشا نہیں چھوڑتی آپ بڑا پہ کے قریب آگئے یہ بددعا آپ کا پیشا کر رہی ہے آپ قبر میں سو گئے یہ بددعا آپ کا پیشا کر رہی ہے یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا بادلوں پر سوار ہو کر یہ بددعا وہاں پہ پہنچے گی اصل حساب تو وہاں ہونا ہے ان ساری چیزوں کے پیشے بتایا گیا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ صرف نبی کریم علیہ السلام نے خطبوں میں نہیں آپ عدیس کی کتابوں کے جب پڑھیں گے آپ کو بتا ہوگا نبی علیہ السلام جو اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ اپنی خصوصی نشیسوں میں بیٹھتے دیں یقین جانے آپ انہیں وہاں بیٹھ کے سمجھاتے تھے خبردار یہ کام کبھی نہیں کرنا کبھی کسی کی دلازاری نہیں کرنا کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا برباد ہو جاؤ گے امام بخاری نے ایک ایسا مثال لکھر کیا ایسا ہی بخاری کے اندر کتاب الزکاة کے اندر باب و اخد صدقہ اور عدیس کو اگر مزید ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو بڑا ایک بہترین اور بڑا پرتہ سیر ایک پس مندر سامنے آتا ہے یہ حدیث مسندہ حمن کے اندر سیدنا معاذ کی حدیثوں میں اور بہت سارے مقامات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر روانہ فرمایا تھا اپنے علاقے کا تو آپ اسے باہر لے کے جا رہے تھے اور روانہ کر رہے تھے اور نصیتیں کر رہے تھے اور آپ اس معاملے کی نویت اس طرح سمجھیں کتنا بہترین مندر ہوگا کہ سوار اپنی سواری پر بیٹھائے اوٹنی پر یا گھوڑے پر وہ سواری آئیس 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 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ بھی چلنے معاذ بن جبل کے ساتھ اور معاذ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنا رہے ہیں جیسے کوئی بندہ خاص کسی بندے کو کسی بڑی ذمہ داری پر روانہ فرمائے اب ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو روانہ فرما رہے ہیں اب تیسرا کوئی نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی راز نیاز کی باتیں کی آپ اس بات کا اندار اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز سے باقی باتیں تو کی لیکن باقی باتیں کرتے کرتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماز آج میں آپ کو روانہ کر رہا ہوں لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں جب آپ اس علاقے سے واپس آئیں گے مدینہ پوچھیں گے ماز مدینہ میں آپ مجھے نہیں پائیں گے ماز اب اگلی جب بار آپ مدینہ پوچھیں گے میں محمد کریم علیہ السلام اس وقت دنیا چھوڑ چکا ہوں گا اور آپ نے شارع فرمائے ماز اس مدینہ میں میں نہیں ہوں گا اس مدینہ میں میری قبر موجود ہوگی اتنی پرسنل باتیں ہو رہی ہیں اور حضیت سماتا ہے کہ جب یہ جملے نبی اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلے سیدنا ماز رضی اللہ تعالیٰ اتجش و من لفراہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاڑے مار کر رولنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نبی اللہ علیہ السلام یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا سانحہ لیکن ذمہ داری تھی کہ نبی اللہ علیہ السلام روانہ فرما رہے تھے وہ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی پرسنل نشیس میں زی کے ساتھ اتنی پیار والی اتنی اخلاص و سچائی پر دل کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہاں پہ نبی اللہ علیہ السلام ماز بن جبل کو یہ بھی فرماتے ہیں ماز میں جس علاقے میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ وہاں کے ذمہ دار ہیں وہاں ذمہ داری نہیں بھائیں لیکن ماز خبردار اتق دعوت المظلوح لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کسی مولوی کو نہیں کسی مفتی کو نہیں کسی عام عابد انسان کو نہیں ماز بن جبل کو صحابہ اکرام میں جن کو بہت بڑا مقام تھا کہ قریب انسان دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ ماز وہاں جائیں خبردار کسی کو تکلیف دے کے کسی کی بددعا نہ کمانا اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ خِجَاب کے مظلوم کی بددعا اور اللہ رب العالمین کے بیچ میں کوئی ہجاب نہیں ہے یہاں سے کل میں نکلے ایسے سمجھو کہ قبول ہو گئے جس کے حق میں بددعا نکلی اس کو برمادی سے کوئی نہیں بچا سکتا معاظرہ ڈرنا یقین جانئے یہ اتنا اہم نقطہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ اکرام تھے وہ عظیم بلکہ عظیم تر تھے لیکن اس بات سے ہر وقت ڈرتے تھے آپ سے بخاری پڑھیں کتاب الجہاد پڑھیں آپ ایک باپ اس نام سے پڑھیں گے کہ اذا قوم اسلم قوام اور حدیث پڑھیں گے کہ سنہ عمر بن خطاب کے زمانے سنہ عمر کو کون نہیں جانتا کتنے عظیم ہیں کتنے رفی ہیں کتنے عابد ہیں کتنے صالح ہیں کتنے نیک ہیں ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن جب انہوں نے خلافت کے معاملات عمارت کے معاملات ذمہ داریاں سوپی اور بڑے نئے نئے تاریخی کام کی ہے آہ تک دنیا مانتی ہے یہ جو خوجی قوانین تھے یہ ذمہ داریاں تھی یہ ذریعی معاملات تھے اگری کلچر کے معاملات اس دور میں بھی ہم جو حدیث کی عدابوں میں پڑھتے ہیں تو سنہ عمر نے اس زمانے میں زمینداروں کے لیے ہاریوں کے لیے تاجروں کے لیے سب کے لیے ایسے حالات ساتھگار بنائے کہ سب کو ضرورت کی چیزیں دی تو آپ کے ان کاموں میں اسے کام یہ بھی تھا جو حکومت کی چراغہیں تھی سبتہیں چراغہیں یعنی کہ جہاں بے جانور آکے چرتے تھے وہ جگہ ہیں کن کی حکومت کی لمبے میلوں میں گھاس ہی گھاس ہوتا تھا پھر آپ نے کسی ذات کی نہیں حکومت کی اب وہاں کے لیے بندے مقرقیے قوانین مزاق کیے کہ کس قسم کے لوگ آئے ہیں کتنا گھاس ہٹا سکتے ہیں کتنے جانوروں کو گھاس دے سکتے ہیں اس پر بھی قوانین مرتب کیے اور اس پر ایک ذمہ دار مقرق کیا سوچ دیکھیں فکر دیکھیں مظلوم کی بددعا کا ڈر مسلمانوں کے اس عظیم امیر مومنین کے دل میں کتنا ہے اس پر غور کریں حدیث میں آدھا ہے کہ سن عمر رسی اللہ عنہ جس بندے کو ذمہ دار دین اس کا نام تھا ہنئی آپ نے فرمایا کہ ہنئی میں نے آپ کو اس چلاہ گاہ کا ذمہ دار بنایا ہے آپ کا کام اس کی افادت کرنا لیکن ایک بات یاد رکھنا مظلوم کی بددعا سے ڈرنا کیوں فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَ کہ مظلوم کی بددعا جیسے نکلی وہ سے قبول ہو گئی اگر آپ نے یہاں منصب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دی اور این ممکن نے اس نے بددعا دی ہو سکتا ہے برباد ہو جاؤ اور یہ بربادی کے معاملات کی ہمارے تک نہ پہنچیں بلکہ آپ فرماتے ہیں وَضْمُمْ جَنَا حَقَانِ مُسْلِمِينَ آپ فرماتے ہیں کہ ہنئی یہاں ظلم ذاتی کے بجائے کوشش کرنا لوگوں سے نرمی شفقت پیار و محبت سے پیش آنا بلکہ آپ نے اگلی بات رشاد بلکہ وہ ہمارے معاشرے تھے تو معاملات ہی الٹے ہمارے کوئی منصب پر آتا ہے کوئی کرزی پر آتا ہے تو ہم اس آنے والے کو کیا کہتے ہیں یار وہ فلان وڑیرے کا خیال کرنا یہ اپنا آدمی ہے فلان زمیندار کا خیال کرنا یہ اپنا آدمی ہے فلان چودری صاحب کا خیال کرنا فلان میر صاحب کا خیال کرنا ہم سارے جو حیثیت والے بندے ہوں گے ان کا انہیں گنوائیں گے کہ ان کا خیال کرنا کہ کہیں ان سے معاملات خراب نہ ہو جائیں لیکن یہاں پر معاملات بالکل اُلٹے ہیں سر عمر فرماتے ہو نہیں قوم کے غریبوں کا خیال کرنا قوم کے کمزوروں کا خیال کرنا جنہیں کے چھوٹے چھوٹے ریوڑ ہیں جنہیں کے تھوڑے تھوڑے جانور ہیں ان کا خیال کرنا کیونکہ دل میں ڈر تھا ذہن میں ڈر تھا کہ کسی غریب سے کسی کمزور سے زیادتی ہو جائے اور وہ بد دعا دے تو سارے معاملات برباد ہو جائیں لگین جانے آج ہام نہیں ڈرتے پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں تو محسوس ہی نہیں کرتے یہ تو جتنے واقعات آپ نے سنیں کہ اصحاب کہتے مظلوم کی بد دعا تو وہ چیز ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام بچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے مسلم کے اندر کتاب علی حج کے اندر ایک باب پڑھیں گے باب استحباب ذکر وہ آپ کو حدیث ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام یہ آپ کا عموم تھا جب بھی آپ کسی علاقے کی طرف سفر کرتے تھے باہر نکلتے تھے مدینہ سے پہلے بات یہ دیکھیں کہ آپ نکلتے کیوں تھے نیک ارادوں کی بنیاد پر کبھی عمرے کے لیے نکلے کبھی حج کے لیے نکلے کبھی جہاد کے لیے نکلے نبوت کے زمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کبھی کسی دنیا بھی کام کے لیے اللہ ماشاءاللہ مدینہ سے نہیں نکلے اکثر جو آپ کا نکلنا ہوتا تھا خالصتا دین کے لیے اللہ کے لیے لیکن اللہ کے لیے نکلتے ہیں مزید دعائیں کرتے ہیں اللہ میں خیر کا سوال کرتا ہوں بھلائی کا سوال کرتا ہوں اچھائی کا سوال کرتا ہوں ساتھ و سادہ اب یہ بھی کہتے ہیں مولا کریم میں سوال کرتا ہوں سفر میں جا رہا ہوں مظلوم کی بدعا سے مجھے بچانا یہ کینے والے کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کی بھی سوچ یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں زیادتی کسی سے کر لوں اور آگے سے بدعا دے دے میں محمد کریم اللہ کے در پر پناہ مانگتا ہوں اللہ ایسا معاملہ نہ بنے کیونکہ مظلوم جب بدعا دے دی یقین جانے آپ کتنے بڑے عابد ہیں نیک ہیں سالے ہیں اچھے ہیں بذرگ ہیں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا خبردار اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرے اپنے گفتگو پہ کنٹرول کرے اپنے معاملات پہ کنٹرول کرے اپنے گھر میں اپنی مجلس میں اپنے پڑوسیوں کے بیچ میں اپنے یاروں دوستوں کے بیچ میں اپنے مجالس میں اپنی معافل میں اپنے دفاتر میں آپ جہاں کہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کی نظر آپ کے ان معاملات پر رہے کہ کہیں آپ کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کہیں دل آزاری کرتے ہیں یقین جانے اگلے بندے آپ کو جو بدعا دے رہے ہیں یہ کبھی رد نہیں ہو دی کل نہیں اپرسو آپ کو برباد ہونا پڑے گا بڑی مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام کے زمانوں کی تابعین کے زمانوں کی تابع تابعین کے زمانوں کی صلو صالحین کے زمانوں کی کسی بندے نے کچھ کہا اگلے بندے کو دکھ ہوا درد پہنچا اس نے اپنا معاملات اللہ پر چھوڑ دیا یقین جانو جو معاملات اللہ پر چھوڑتے ہیں یقین جانو کہ وہ کامیاب ہیں ایک صلفی امام گدرین صلو صالحین کے زمانے کے وہ ایک اکثر بات کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے میں کسی کمزور دیکھتا ہوں تو اور زیادہ ڈر جاتا ہوں کچھنے والے نے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ اس کمزور کا اب سہارہ تو اللہ ہے اب اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا اور اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ سے میں کیا مقابلہ کروں گا جب اس نے اپنا سہارہ اللہ کو سمجھ لیا تو اس سب سے مضبوط سہارے والا ہے اب حدیث کی دعا صحیح مسلم کے اندر کتاب المساقات کے اندر ایک باب باب تحریم الظلم یہ ہمیں نصیتیں جس میں بیان ہونے والی بات مجھے اور آپ کو نصیتیں کہ کہیں آپ نے تو یہ غلطی نہیں کی حدیث ماتا ہے کہ مروان بن حکم کے زمانے میں ایک بار ایسے ہوا کہ نبی کریم اسلام کے عظیم صحابی بلکہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہونے والے صحابی اشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو نبی کریم وہ دس صحابہ ہیں جن کو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارہ دی سعید بن زید ان صحابہ میں ایک عورت اٹھی اس نے وہاں کے گورنر کی دربار میں شکایت کی شکایت یہ کی کہ یہ جو سعید بن زید گئے انہوں نے میری زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا ہے وہاں کے امیر نے سعید بن زید کو بلایا وہ آئے دربار میں پوچھے اس نے کہا کہ سعید آپ کے بارے میں صورت نے مقدمہ دائر کیا ہے یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے صحابی رسول اور اشرم و اشرام میں سے ایک عظیم فرد کہنے لے کہ امیر من کیسے ہو سکتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرم من الارد ظلم توقعو الہیوم القیام سب عرضی میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا گئے آپ نے فرمایا کہ کسی نے زمین کی ایک بالش ایک بالش چترہ زمین کا تکڑا بھی آج کسی کا ہچھا لیا قبضہ کر لیا نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس بندے کے گلے میں سات زمین کا توک ڈال دیا جائے گا صحابی رسول کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ نے اسے کہ دیا ہے اب میں کیسے کسی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ نہیں دلیل دینی پڑے گی بعد یہ کہ آپ کے مددے مقابل فریق مخالف ایک عورت کھڑی یہ صحابی رسول نے اس وقت کچھ نقاد بطن اللہ اگر یہ جھوٹ بولنے والی عورت فام بز رہا اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے نابی نہ بنا دے وقت الحاف ارد اگر آج میرے اوپر تحمد باندنے والی جھوٹ باندنے والی اللہ میں کم دور بند اپنے معاملے کو تیرے در پر رکھتا ہوں اللہ جو زمین من سے حچانا چاہتی اس زمین میں اس کی قبر بنا دے اسی زمین پر اس کو موت دے دو جملے بولے اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اللہ اسی زمین کے ٹکڑے میں اسے موت دے دینا اگر یہ جھوٹ بولنے والی ہے میرا اور کوئی سہارا نہیں تو سہارا حدیث میں دے چند دن گدر اللہ نصور کی آنکھوں کو اندھا کر دیا وہ چلتی تھی لوگوں کو کہتی تھی اسحابت نی دعوت سعید اسحابت نی دعوت سعید کہتی دی محمد کریم علیہ السلام کے صحابی سعید کی بددعہ نے میری آنکھیں مر سے چھین لی اس نے بددعہ کر گئے اپنا معاملہ اللہ کے در پر رکھا وہ معاملہ نمٹایا کہ یہاں میری آنکھیں سفید کر دی گئی اور آگ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ٹھائم کے بعد اندھی تو ہو گئی قدرت قادی اتفاق تو وہاں پہ گڑا تھا اس میں زیادہ پانی تھا کچھ دنوں کے بعد یہ چلتی رہی چلتی رہی پاؤں پس اسی گڑے میں مر کے خوت ہو گئی اس مظلوم کے زبان سے جو دو جملے نکلے تھے اللہ نے دونوں کو شرف قبول بخشا لیکن اس سارے واقعے کے پیچھے جو اصل ایک سبق ایک درست آپ دنیا میں جہاں کہیں ہوتے ہیں خبردار آپ جس منصب پر ہیں جس اہدے پر ہیں جس حیثیت میں ہیں آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا گئے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات آپ کے وجود سے کوئی ایسی عمل کتن طور پر سرزد نہ ہو جو اگلا بندہ آپ کو بد دعا دینے پر مجبور ہو جائے اور یقین جانے آپ کچھ بھی ہیں لیکن آپ نے اگر کہیں سے بد دعا کما لیے تو بربادی سا کو کوئی نہیں بچا سکتا فرمای کہ ظالم انسان کے لئے سب سے بڑی اگر سب سے بڑا عذاب اگر پوچھنا چاہتے ہو پہلا عذاب محلے والوں سے پوچھو کہ بڑی عمر والوں سے پوچھو کہ اپنے شہروں میں اپنے گلیوں میں یقین جانو آپ کو ایسے واقعات ملیں گے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں کہ جہاں سے پسا جلے گا مظلوم کی طاقت کتنی بڑی ہے مظلوم کی بد دعا کے بجل نے ایک سوشل اس کے نام کر دی وہ مائی بجار سادھی تھی کمزور تھی بڑی سی تھی اس نے جاتے جاتے یہ جملہ بول دیا کہ خدا کرے تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ تیرے موں میں کیرے نہ پڑے یقین جانو وہ جملے بول چلی گئی کچھ ٹیم کے بعد بندہ بیمار ہوا جب اس کو اسمتحال میں لایا گیا وہ ویڈیو بھی تک موجود ہے جب اس کے ہونٹوں کو کھلا گیا تو ایسے کیڑے کھل رہے تھے جل رہے تھے جیسے چونٹیاں بیٹھی کہ سارے یہ کیوں نہ ہو چودہ سو سال پہلے اللہ کی وحیر سے بات کرنے والے محمد قریم صلی اللہ اسلام نے کی دیا تھا مظلوم جو کی تائب ہو کر رہے گا سب سے پہلی بات ظلم کرنے سے باس آ جاؤ کہ ظالم کو یہ مظلوم کی دعا تباہ کر کے چھوڑے گی